بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوکس نیوز کے پلیٹ فارم سے دانش ملک آپ سے مخاطب ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوستو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے مخصوص علاقے میں میئر کی جانب سے یا کسی حکومتی عددار کی جانب سے مرنے پر پابندی لگا دی گئی ہو جی ہاں دنیا میں ایسا بھی ہے دنیا کے مختلف ہمالک میں میئر کی جانب سے یا حکومتی عددار کی جانب سے مرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ پابندی کب سے لگی ہے اور کن کن علاقوں میں ہے کون سے وہ مالک ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل فوکس نیوز پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ آئند آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے بروقت تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دنیا کے وہ مقامات جہاں لوگوں کے مرنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے عام طور پر کسی جرم کی سخترین سزا سزائے موت ہوتی ہے مگر کیا ہو جب موت کو ہی جرم کرا دے دیا جائے یقین کرنا مشکل ہوگا مگر دنیا کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں کے حکام نے رہائشیوں پر مرنے کے حوالے سے مرنے کو جو ہے وہ غیر قانونی کرا دیا ہے مگر اس کی سزا کیا ہے در حقیقت کوئی سزا نہیں کیونکہ جو فرد دنیا سے گزر جائے اسے کیا سزا دی جا سکتی ہے مگر ان جگہوں پر لوگوں کی موت کو غیر قانونی قرار دینے کی وجوہات کیا تھیں اور کیا اب بھی وہاں پابندی برقرار ہے یا نہیں اس بارے میں آپ ان مقامات کی تفصیلات کے ساتھ جان لیں گے جن کی حدود میں مرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا ہے تو دوستو سب سے پہلا جو ذکر کریں گے ہم وہ ہے سیلیا کا علاقہ جو کہ اٹلی میں ہے اگست 2015 میں جنوبی اٹلی کے اس قصبے کے میر نے حکم جاری کیا تھا کہ یہاں کی رہائشیوں کو بیمار ہونے اور مرنے کی اجازت نہیں چاند سو افراد کی عبادی پر مشتمل اس قصبے میں زیادہ تر کی عمر 65 سال سے زائد ہے اور میر کے مطابق ان کی موت در حقیقت قصبے کی ہلاکت ہے تو ان کے مرنے پر پابندی کا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر خود کو صحت مند رکھنے کی حوصلہ افضائی کرنا تھا اور جو ہر فرد ہر سال اپنا طبی معاینہ نہیں کراتا اس پر جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے تو اگلا جو ملک ہے اور اس ملک کے علاقے کے بارے میں بتائیں گے اگلا ملک ہے فرانس اور فرانس کا علاقہ ہے ساگناوس جنوبی فرانس کے اس گاؤں کے قبرستانوں میں جگہ ختم ہونے اور زیر زمین پانی کی سطح بڑھنے کے نتیجے میں انتقال کر جانے والے افراد کی تدفین ایک مسئلہ بن گئی تھی جو جگہ دستیاب تھی وہ ایک فوجی ائر بیس کے قریب تھی اور وہاں وزارت دفاع نے تدفین کی اجازت دینے سے انکار کیا تو دوزار ساتھ میں میر نے ایسے افراد کے لیے مرنا غیر قانونی قرار دے دیا جو اپنی تدفین کا انتظام قبل از وقت نہیں کرتے لیکن بعد میں ہوا یہ کہ وزارت دفاع کی جانب سے جگہ بھی قبرستان کے لیے مقصود کر دی گئی گو کہ میر کی جانب سے جو ایک عمل تھا کہ مرنے پر پابندی اس نے لگائی تھی اس کا جو ہے وہ حل نکل ہی آیا اور وزارت دفاع کی جانب سے جگہ مختص کر دی گئی اچھا دوسرا علاقہ جو ہے وہ بھی فرانس سے ہی ہے فرانس کا علاقہ ہے سرپاو رنگس کگناکس سے متاثر ہو کر دوہزار آٹھ میں جنوبی فرانس کے اس چھوٹے گاؤں کے مہر نے بھی رہائشیوں کے مرنے پر پابندی آئیت کی اس کی وجہ قبرستان میں گنجائش ختم ہونا تھا اور میر نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دھی جائے گی دلچاس بات یہ ہے کہ مقامی عدالت نے میر کو قبرستان میں توسیقی اجازت نہیں دی جبکہ مرنے کے غیر قانونی قرار دینے کے حکم کے خلاف بھی فیصلہ زنایا جس پر مقامی افراد بھی میر کے ساتھ ہو گئے میر اور لوگوں کے احتجاج کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب بھی وہاں مرنے پر پابندی آئیت ہے وہاں کسی فرد کو مرنے کی جہازت اسی وقت ہوتی ہے جب اس نے قبرستان میں پہلے سے جگہ حاصل کی ہو ورنہ کسی اور جگہ کا رخ کرنا پڑتا ہے تو اگلا جو ملک ہے وہ ہے برازیل اور برازیل کا علاقہ ہے بریٹیبا میرم بریٹیبا میرم دوزر پانچ میں مقامی قبرستان میں جگہ ختم ہونے پر اس قصبے کے میر نے مرنے پر پابندی آئیت کی ساؤ پاولو کے قریب واقع اس قصبے کے قبرستان میں پچاس ہزار قبروں کی گنجائش ختم ہونے کے بعد میر نے یہ قانون نافذ کیا دنیا کی طویل ترین فلم جسے دیکھنے کے لیے ایک مہینہ سے زیادہ وقت لگتا ہے اس کی بھی ویڈیو ہم آپ کو بہت جل جو ہے وہ آگے چل کے بتائیں گے کہ وہ فلم اتنی طویل کیوں ہے اور مہینے کا وقت یوں لگتا ہے تو اس پہ بھی ہم بہت جل جو ہے وہ آگے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایسی بھی ویڈیو بتائیں گے اچھا دوستو بات ہو رہی تھی برازیل میں اس قانون کا مقصد نئے قبرستان کی تعمیر کی اجازت نہ دینے پر وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا تھا چونکہ یہ قصبہ زراد کے حوالے سے معروف ہے تو محولیاتی قوانین کو جواز بنا کر نئے قبرستان کی تعمیر روکی گئی موت پر پابندی کے قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینے کا تو کہا گیا مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ سزا کیا ہوگی ویسے وہاں دوزار دس میں نیا قبرستان تیار ہو گیا تھا تو بظاہر اب وہاں لوگوں کو مرنے کی اجازت ہے مگر کب تک یہ کہنا مشکل ہوگا تو دوستو یہ کچھ ایسی باتیں تھی اصل میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اب اس قانون پر زہر ہے مرنے پر پابندی تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ بہت سے مسائل کو اجاگر کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا بیشتر ایسے موالک تھے جو کہ ترقی آفتہ ہیں تو وہاں پر ایک طریقہ ہے احتجاج کا بھی ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے حکومتی سطح پر بھی اگر بات منوانی ہو تو اگر حکومت کا ایک عہدہ دار بات منوانا چاہتا ہے برازیل کے علاقے میں جب مہر نے پابندی لگائی تو پھر حکومت کو بھی ہوا کہ یہ قبرستان میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو انہوں نے قبرستان کے لیے جگہ دے دی اس کے علاوہ ایک اور بھی جگہ ہم نے آپ ذکر کیا تھا جہاں پر فرانس کا علاقہ ہے وہاں پر وزارت دفاع نے پھر جگہ دے دی قبرستان کے لیے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خاص انداز میں احتجاج کرنے کا تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا پھر حاضر ہوں گے کل ایک نئے موضوع ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دانش مالی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ